السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Hello everyone, my name is فاہد شبولا وانیز کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے عالمی مسئلہ جو کہ اس ٹائم پوری دنیا کو درپیش ہے کرونا وائرس کرونا وائرس کے ایفیکٹس وغیرہ جو بھی مطلب دنیا کے اندر ہوئے پاکستان بھی اس کی زد میں آیا بہت سے ممالک ہیں بڑے بڑے ممالک نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تو ادھر ہی سب سے پہلے آپ کو ایک اور نیو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ روس نے اس کی ویکسین جو ہے نا وہ پرڈکشن کے مرحلے پر پہنچا دی ہے اور اس مہینے کے آخر انڈ تک اس مہینے کے انڈ تک وہ مارکیٹ میں آ جائے گی اور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں ممالک ہیں جو اس کے اوپر تجربہ کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین کار آمد ہے کے نہیں ہے تو بہت سے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جو روس ہے وہ جلد بازی کر رہا ہے کہ بھئی کیونکہ یہ عالمی مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے انڈیا امریکہ اور جپان اور اس طرح چائنہ وغیرہ اور پاکستان بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جس کو یہ مسئلہ درپیش ہے اور اس کا جو ہے نا کوئی پرمنٹ علاج بھی ابھی تک نہیں نکلا تو بہت سے کنٹریز اس کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ روس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس نے اس کی ویکسین روس کے ایک شہر کے اندر ماسکو ماسکو کے اندر ایک موجود لیبارٹری کے اندر یہ جو ہے نا ویکسین تیار کا لی گئی ہے اور وہ پروڈکشن کے مرحلے تک پہنچ گئی ہے اور آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ اس مہینے کے آخر میں وہ جو ہے نا ویکسین تمام ممالک تمام جو جن کو ریکوائر ہوگی تو ان تک پہنچا دی جائے گی دیکھتے ہیں کہ یہ ویکسین کا رامد ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یا پھر سائنس دانوں کا کچھ کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ عالمی مسئلہ ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ جلدہ جلد اس کی ویکسین تیار ہو اور جلدہ جلد کرونا کے اس مسئلے سے ہر کسی کو چھٹکارہ حاصل ہو سکے کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے لوگوں کے کروبار جو ہے نا سکول کالیج ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اسے حتیٰ کہ جہاں پہ علاج کیا جاتا ہے ہسپیٹل وغیرہ بھی بہت سے متاثر ہوئے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے خاص طور پہ تعلیمی نظام اور کاروبار اور جو ہے نا آن لائن سسٹم بہت سے مطلب پروبلمز کا شکار ہوئے ہیں لوگ اس وجہ سے تو بہت سے سائنس دان ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی روس جو ہے نا جلد بازی کر رہے مطلب اس نے اس کے اوپر ابھی تجربہ اچھے طریقے سے نہیں کیا اچھے طریقے سے مطلب اس ویکسین کو تیار بھی نہیں کیا ایسے ہی یہ پروڈکشن کے مرحلے پر لے گئے ہیں کیونکہ یہ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ کوئی بھی ویکسین ہوتی ہے کوئی بھی عدویات ہوتی ہے یا تجربے اس کے اوپر کئی مطلب کئی دن لگ جاتے ہیں اس کے مطلب تجربہ کرتے کرتے تب جو ہے نا جا کے یہ جو ہے نا ویکسین کوئی بھی ہو کسی چیز کی ویکسین ہو وہ تیار ہوتی ہے لیکن جو ہے نا سائنس دان کہہ رہے ہیں کہ روس جو جلد بازی کر رہے ہیں وہ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے جلد بازی کر رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ سنیں گے جس طرح ہم شوق کر گئے گا یار روس روس نے جو ہے نا پہلے فرسٹ آف آل تیار کی ہے اس کی ویکسین حالانکہ امریکہ اور دیگر کانٹریز جو ہے نا وہ تو بہت آگے ترقی کے اندر ہیں بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں سے بھی امپورٹ کراتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ تو وہ تو زیادہ مطلب پہلے ان کو بنا لینی چاہیے تھی ویکسین لیکن جو ہے نا روس نے پہلے کیسے بنا لی تو سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ جلد بازی کر رہا ہے تاکہ اس کا نام ہو شوشہ پن دکھا رہا ہے اپنا کہ بھئی میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے ویکسین تیار کی ہے اور کرونا ویرس سے وائرڈ وائرڈ کو دنیا کو مطلب چھٹکارہ دلوایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یہ جو ہے نا ویکسین کا رامت ثابت ہو اور دنیا اپنے معمول پر آ جائے اور بہت سے جو خاندان ہیں لوگ ہیں خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے مطلب ان کو کھانا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں میسری نہیں ہوتی تھی اور مطلب بہت سے لوگ میں کیا بتاؤں خودکشیان بھی لوگوں نے خودکشی بھی کی ہے اور اس طرح مطلب کھانے سے بھوک سے لوگ مر گئے ہیں کیونکہ مطلب ہیلپ طب ہو سکتی ہے نا لوگ ہیلپ کرنے سے ڈرتے تھے لوگ گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ وائرس نہ لگ جائے لیکن جو ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس کو مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ بکواس ہے جھوٹ ہے حکومت کا مکر ہے مطلب ایسا ہی پیسہ ہمارنے کے لیے یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ نا ایک جاہل کہتا رہا کہ مزاق ہے کرونا وہاں پہ ہزاروں ڈاکٹر مر گئے ہزاروں ڈاکٹر اس بیماری سے مر گئے لگنے سے اور ہم جو ہے نا کہتے رہے کہ یہ مزاق ہے یہ ہے فلاں ہے تو خدارہ اپنے اوپر رہن کریں اور احتیاط اختیار کریں بے شک یہ جو ہے نا اب پاکستان میں بہت کم مطلب پیشنٹ رہ گئے ہیں مطلب کم ہو رہا ہے بڑھنے کی بجائے تمام کنٹریز میں لوگ ڈون وغیرہ کی شدت کم ہو گئی ہے تو آپ اپنی احتیاط بڑھتے ہیں مطلب اس کو زیادہ پھیلنے سے روکیں تو امید کرتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اگلی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں